موسیقی السلام علیکم دیوئیز کیا ہر آپ سب کا ویلکم جی آئینو خوش آمدید نائلہ کی تعاوت میں آپ سب کا سواکت ہے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی اچھی سی اور بہت ہی اقلاع جواب رسپی لے گیا ہے تو جو آج ہم مدانے والے ہیں وہ ہے لازانیا ویڈ ا ٹویسٹ تو جو ٹویسٹ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیا ہے تو چلیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو اس رسپی کے لئے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پلیز میرے چینل کا سبسکرائب کیجئے نوٹفیکیشن بیل پہ ٹپ کیجئے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی اس رسپی کے لئے وہ ہے چھے کپ ابلاؤا پاسٹا ایک کیجی لام چکن یا بیف کا کیمہ دو پیاز ایک شملہ مرچ ایک ٹن چوپٹ ٹوماتوز پیوریڈ کر چار توریاں لسن کی دو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ڈیڈ ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹیبل سپون اورگانو آدھا ٹی سپون حلدی پاورڈر اور دو ٹیبل سپون ہوت سوس سوس بنانے کیلئے چھے ٹیبل سپون مکھن ساتھ ٹیبل سپون میتا ڈیڈ لیٹر دودھ کا اور ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپون چیز چرمیزیو یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے لئے ریسپی کے لئے پاسٹا وہ ہے شیل پاسٹا ہم یوز کر رہے ہیں چیرم دیشتے تھی یہ بلکل شیل کی شیپ کی ہے آپ بلکل الپو ماکرونی بھی یوز کر ستے ہیں یا جو بھی آپ شیپ سینکر پر وہ یوز کر ستے ہیں اس ریسپی کے لئے کوئی زیروری نہیں کی ایک پرٹیکلر شیپ ہونی چاہیے تو آپ دیکھ ستے تھی کہ یہ ہم نے بوئل کر کے اس کو رکھتی اس کو تقریباً ہم نے نائیٹی پسنٹ جو کہ ہے نبی پسنٹ اس کو ہم نے پکایا ہے اور جو دس پسنٹ ہے وہ باقی یہ اوون میں ریسٹ کوک ہوگا تو بس اس کے اندر ہم تھوڑا سا تیل ملائیں گے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ پاسٹا بوئل کرتے ہیں تو اس کو درین کرنے کے بعد تھنڈے پانی میں ضرور اس کو رکھیں توری دیر اس کے بعد درین کرنے کے اس کو سائٹ پر دکھتے اس میں تھوڑا سا تیل ملا دے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کی جو پاسٹا ہے وہ چپکی کی نہیں تو بس اس کے اندر ہم تھوڑا سا اوئل ڈالیں گے اور اس کو ہم رکھتیں گے ایک سائٹ پر پیاز ہے اس کو ہم اس طرح ہی چھیل کے اس کو ہم کک کرنا شروع کر دیں گے جو ہے ہمارے انین کو ذرا چپ کرنے کے بعد تو ہمارے جو ڈش یہ اوپر ہم نے رکھتی ہے اس کو بلکل سلو ہیٹ پر تو اس کی بعد ہم یہ کریں گے کہ ہمارے انین کو تھوڑا سا لال کریں گے تو چلیں ان کو چپ کرتے ہیں ہمارے انین کو اس کی بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اگری جو سٹیپ پر وہ کیا ہے چلی ویز اس میں ہم نے تیل جو ہے ڈال دیئے تکری مر اباٹ 5 تیبل سپونز اور ہم نے ڈال دے اندر اور اس کی بعد میں یہ کریں گے جو پیاز ہم نے ابھی کٹے ہیں بس اس طرح ہی اندر ڈال دیں گے تیل کے اندر ہی اور اس کو ہم سوفن کریں گے پیازوں کو تک تک ہی خورس ہی بھوڑ جاتے ہیں نائس اور سوفٹ اور ہلکے لکے براون تک تک اس کو ہم پکائیں گے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر چلی ویز یہ جو ہے ہمارا لڑسن ہم اس طرح ہی چپ کر رہے ہیں اب تک ہمارے پیاز ہے وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب تک بس اس کو اس طرح ہی ہم چپ کرتے جا رہے ہیں چلی ویز یہ ہونے شروع ہو چکے آپ دیکھ ستے ہیں ہلکا جو ہے براون ہمارے پیاز ہے اب سوفن ہو چکے اب اس پوئنٹ ہم یہ کریں گے کہ جو ہے گالک اندر اس طرح ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا لال کریں گے اس کو اسی طرح اور اس کی بعد ہماری جو ٹوماتر ہے وہ ایٹ کر دیں گے اندر چلی ویز اب اس پوئنٹ پہ ہم یہ کریں گے کہ جو ہماری ٹوماتر ہے اسی طرح ہی اندر مکس کریں اور ہماری جو ہیٹ ہے ہمیں ہائی کر دیا اس طرح سے ملائیں گے اور اس کی بعد جو اگلی سٹیک ہا ہماری کو پھتاتی ہو کیا ہے چلی ویز اس پوئنٹ پہ ہم یہ کریں گے کہ جو ہماری تمام مسائلیں ہیں اس پاس اندر مکس کر دیں گے اس طرح جو اس کو اب ملائیں گے اچھا اسے اس کو ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو لاؤ رہے اچھا اسے اور ویٹ کریں کہ جب تک ہمارا اوئل ہے وہ سرپس تک آ جائیں اس کے بعد پھر جو ہماری ہے سویٹ کون اور پیپرز وہ اندر ملائیں گے سرپس ملائیں گے ہم بنائیں گے کو اندر اس پر کرے گے اس کے بعد جو ہماری иваем اس طرح ہی تو کھیمہ ہے کھیمہ ہے کرو 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 کروا کرو کرو بهوں کو بیف نہیں تو لائییوز کو کردی ہے نمیقس کریں اسے شیطر ہاں بیف کا ہی ہی ہو اس کو ہم اندر مکس کر رہے ہیں اب ہم اچھی طرح سمسالے کے ساتھ اس کو براؤن کریں گے اس طرح ہی اس طرح ہی پر میں دیکھیں کہ ہمارا ہے یہ کیمہ بہت اکثر سے براؤن ہو رہا ہے تو بس ہم اس پر بھی یہ کریں گے کہ چلی سوس وہ ڈال رہے ہیں اندر ہم جو سرچہ سوس یوز کر رہے ہیں بے شک وہ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ہی سارا جو ہے تمام چلی سوس اندر بس مکس کریں گے اچھی طرح سے اور بس ویٹ کر رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا بہت پانی ہے میٹ نے چھوڑا ہے ہم نے خود ہم نے اس پر کوئی پانی آج نہیں کیا میٹ نے خود چھوڑا ہے پانی وہ بس 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 ممکنک بس 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 ملتی کا ملتی کریں پس یہ ملٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس میں ایڈ کریں گے ہمارا جو ہے مہدان جو دیسی تھی ہمارا مکھن جو ہے بلکل ہو چکے ملٹ اس میں بھی یہ کریں گے کہ جو ہمارا فلاور ہے پس وہ اندر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں اور پکائیں گے نائسلی اسی طرح اس کو ہم فاسٹ کر رہے ہیں اسی طرح دیسی تھی کافی تھک ہونے شروع چکے یہ بس اسی طرح اس کو ہم پکا رہے ہیں دیکھ سے دیکھ کوئی لنگس نہیں بنا یہ بلکل سمودھ ہے اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہمارا دودھ ہے وہ ایڈ کریں گے بندر دیکھ سے دیکھ سے دیکھ سے بلکل سمودھ ہے اچھ طرح سے مکس ہو چکے اور اس کے اندر ہم دودھ اٹ کریں گے ہمارا اس کو دودھ لائے ہمیں اس کو ہم سٹر کریں گے اچھی طرح سے چلے بھی اس ہم میٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے دودھ میں تو اسی حرکت آنی شروع ہو جائے تو اسی گرم اور بوئل ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد ہم آئے چیزیں ایڈ کریں گے ہم آئیت کریں گے چلے بھی در دیکھ سے دیکھ سے دیکھ سے دیکھ پڑ جو ہے وہ اوپلنا شروع ہو چکے اس پندھ ہم یہ کریں گے کہ جو ہے ہمارے چیز وہ بس اندر ڈالنا شروع کریں گے اس طرح ہی اور اس کو اندر ملا لیں گے اور ویٹ کریں گے کہ یہ سوز ہے ہمارا جس طرح چیز ملٹ ہوئے گی اس طرح جو ہمارا سوس ہے تک ہونے شروع ہو جائے گا چرمیز آپ دیکھ سیتے ہیں یہ کافی جو ہے تک ہونچک ہے ہمارا جو ہے یہ سوس پر سویٹ کریں گے تھوڑا سا اور یہ ریڈیوس ہو اس کے بعد اس میں جو ہماری پیسٹا ہے وہ ہمیں لائیں گے اندر چرمیز ہم یہ کریں گے کہ جو ہماری پیسٹا ہے اس طرح ہی ہم اندر مکس کر دیں گے پیسٹا پر سارا مکس کریں گے اچھی طرح سے سوس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو کوٹ کریں گے ہم دیکھتے ہیں ہماری پاسٹک کتنی کیوی لگ رہی ہے اس کچھ طرح سے کوٹ کریں گے اب جب ہماری لیئریں گے باری آ چکی ہے ہم نے جو گریل ہماری اون کا وہ آن کر چکی ہے سو بس اس کو اب ہم اس طرح ہی لیئر کریں گے جب تک ہمارا اون پری ہیٹ ہوتا ہے تب تک ہم اس طرح ہی لیئر کریں گے نیچے جو ہے پاسٹے کی ہم لیئر کر رہے ہیں پہلے اسی طرح ہی دیکھ سے کتنا خریمی یہ لگ رہا ہے سوس کے ساتھ اسی طرح ہی اور اب اس کے اوپر جو لیئر ہے کیمے کی آئی ہے اوپر تو بس اس کے اوپر ہم یہ کریں گے یہ جو ہے کیمے کے لیئر اسی طرح ہی ہم ڈالیں گے اوپر جو ہے پاسٹے کی اوپر ڈالیں گے ہم اس طرح ہی اس طرح ہم نے پہلی لیئر بنائی تھی اور اسی طرح اس کو ہم اوپر سپٹ کریں گے سب ترح اور اس کی پر چیز جو ہے اوپر چیز جو ہے اوپر ڈال کی اس کو ہم ڈال دیں گے اوپر ڈال کی نیچے اب یہ کریں گے کہ اب اس پر جو چیز ہے اس کی جو لیئر ہے اوپر بس اس طرح ہی سپٹ کریں اب دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے سپٹ کر دیں گے اور اب اس کو ہم اوپر میں رکھتے گے فور اوپر 20-25 مینٹس جب تک یہ چیز اوپر سے تھوڑی سے لال نہیں ہو جاتی کیونکہ باقی سب کچھ تو ہم نے اوری اس میں پکایا ہوا ہے اور اس میں جو پاسٹے جو ہم نے کیا تھا 90% وہ 10% اور گرل کی نیچے فک ہو جائے گا اس کو ہم اب ڈالیں گے گرل کی نیچے اوپر میں چلے ڈیوئیز اس کو ہو چکے ہیں 25 مینٹس اوپر میں آپ دیسے دے کتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے اور کتنا یہ لا جواب لگ رہا ہے بس اس کو ہم ابھی اس کو سلائس کریں گے اور ہماری پلیٹ میں ڈالیں گے اور اس کو میں ٹیسٹ کروں گے اور آپ کو بتاؤں گی اس کا ٹیسٹ کس طرح ہے اس کا ٹیسٹ کروں گے اور آپ کو بتاؤں گی اس کا ٹیسٹ کس کو خوبصورت کا سلائے ہم ہمیں ہم MVP واو ہو کوئی مزدار ہے اتنا فلیور سم ہے کریمی ہے واو باقی لازانیے کی ٹویسٹی ہے یہ بہت ہی مزدار ہے بہت ہی ریز ہے یہ اور بہت ہی لا جواب ہے ریویوز آپ کے لئے ایک اور نوالا ملتی ہیں چلویوز اگر یہ ریسپی آپ کو ہماری اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک کو ضرور فولو کریں اپنا بہت خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ